قطر کا ویزا کینسل ہو گیا ہے آپ نے اپلائے کیا تھا قطر کا ویزا میڈیکل بھی ہو گیا لیکن بعد میں آپ کا ویزا کینسل ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن وحیم تو آج کی ویڈیو میں ہم قطر کے ویزے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کافی لوگوں کے مجھے انسٹاگرام پر میسی جا رہے ہیں کہ ہم نے قطر کے لیے ویزا اپلائے کیا تھا کہ آویسی میڈیکل بھی ہو گیا لیکن بعد میں ہمارا ویزا کینسل ہو گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اب ہمیں کیا اسی ویزے پر ہم قطر آ سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کوئی بھی سوال ہے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انسٹراغرام پر آ جائیں آپ کے ہر سوال کا جواب انسٹراغرام پر دیا جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کتر کا ویزا چند شرائط کی وجہ سے آپ کا کینسل ہو جاتا ہے وہ کون کون سی ہیں نمبر ون آپ نے کیاو ویسی میڈیکل کروایا وہاں پر آپ انفیٹ ہو گئے تب بھی آپ کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے نمبر ٹو آپ کے میڈیکل میں یعنی بلیڈ میں آئیز میں یا کسی بھی پارٹ میں آپ ری ویزٹ کے جانے کے بعد دوبارہ آپ کو میڈیکل ریپورٹ انفیٹ ہو جاتی ہے یا پھر دوبارہ آپ کو اپوائیمنٹ دی جاتی ہے لیکن پھر آپ انفیٹ ہو جاتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے اور نمبر تھری آپ کے ڈوکومنٹس میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے جیسے کہ آپ کے کوئی تلیمی کا اگزات ہے ان کو لگتا ہے یہ ریل نہیں ہے پیک ہے یا آپ نے ڈوبلیکیٹ جو آپ کے ڈوکومنٹس ہیں وہ فراہم کی ہے یعنی کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کا ویزا کینسل ہو سکتا ہے تو آپ نے پوری امانداری سے اچھے سے اپنے ڈوکومنٹس کو ریل تریقے سے سرمیٹ کرنا ہے اور اگر آپ کا میڈیکل میں انفیٹ ہو گیا ہے تو اس کی معلوم کرنا ہے کہ کس پارٹ میں انفیٹ ہے اور اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تاکہ جب آپ کو اگلی بار کی اویسی والوں بلائیں تو آپ کا میڈیکل پھٹ ہو جائے اور نمبر پور یہ بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا میڈیکل سرمیٹ ہو گیا یعنی آپ کا میڈیکل پاس ہو گیا تب بھی ویزا آپ کا کینسل ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ان کا کیاو اسی میڈیکل ہے وہ سرمیٹ ہو گیا ہے یعنی میڈیکل پاس ہو گیا ہے لیکن پھر بھی مطلب یہی ہے کہ جس ایمپلوئر نے آپ کو ہائر کیا ہے کتر میں جوب کے لیے اس نے آپ کا ویزا کینسل کر دیا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ویزا کینسل کر سکتا ہے وہ ویزا کینسل کرتا کیوں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو آپ کی ضرورت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی میڈیکل ریپورٹ ٹھیک نہیں لگی یعنی آپ کے بلیڈ میں یا آپ کی آئیز کا نمبر یا آپ کے چسٹ ایکس رے یا سانس لینے میں پروبلم یعنی کیا ہو ویزی والے تو آپ کی میڈیکل ریپورٹ سڈمیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جس ایمپلوئر نے آپ کو ہائر کیا وہ آپ کی میڈیکل ریپورٹ دیکھتا ہے کابی ریزن ہو سکتے ہیں آپ کا میڈیکل پاس ہو گیا تب بھی وہ آپ کو فیل کر سکتا ہے آپ کا ویزی کینسل کر سکتا ہے سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو کہ اگر آپ کا میڈیکل ریپورٹ سڈمیٹ ہو چکی ہے تب بھی ایمپلوئر آپ کو کینسل کر سکتا ہے وہ کوئی بھی ریزن دے سکتا ہے اس کو آپ کی میڈیکل ریپورٹ ٹھیک نہیں لگی اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس ابھی کینسل کر دیتا ہے تب جا کر آپ نے کیا کرنا ہے تب آپ اس ایمپلوئر سے بات کریں کہ آپ نے میرا میڈیکل کروا لیا ہے میرا سڈمیٹ ہو گیا تو آپ نے کیوں کینسل کیا ہو سکتا ہے وہ اس ایمپلوئر پر آپ کو قطر بلا لے اگر نہیں بلا تو وہ چھوٹی سی انفرمیشن ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ